بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ فور کلاس آج ہم برک بک کا پیش نمبر 3 کرنے لگی ہیں پیش نمبر 3 پہ آپ کا قویشن ہے یہاں پہ شیخ چلی کا مواصنہ اپنے پسندیدہ مزاہکہ خیز کردار کے ساتھ کیجئے اپنے پسندیدہ مزاہکہ خیز کردار کی تصویر بنائیے یا جسپہ کی دیئے یہاں پہ آپ نے کوئی بھی اپنا اگر آپ کو کوئی فیورٹ ایسا کریکٹر ہے اس کے بارے میں آپ یہاں پہ رائٹ کر سکتے ہیں یہ شیخ چلی کا چپٹر تھا اس لئے انہوں نے کہا ہے کہ شیخ چلی یعنی موازنہ کرنا ہے کسی اور کریکٹر کے ساتھ شیخ چلی مشہور مزانگار ہلکے پھل کے انداز میں نصیحت کرتے ہیں اور ادھر میں نے رائٹ کیا ہے انکل سرگم مختلف کرداروں کے ذریعے اپنا پیغام دوسرا تک پہنچاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا انکل سرگم مسائل اور ان کے حل کی طرف توجہ دلاتی ہیں نیکس پیج ہمارا پیج نمبر فور ہے اس کے اوپر معلومات میں یہ گویسٹن ہے اشرف کی شوخی والے چپٹر کا کہ اشرف کی امہ نے منع کیا تو اشرف نے کیا جواب دیا اشرف نے جواب دیا تھا کہ خواب میں ہدایت ہوئی ہے ہم کیسے ٹال سکتے ہیں اس کے آگے ایک سرگرمی ہے کہ آپ کوئی سی مزائیہ کہانی پڑھئے اور مقتصراً اپنے ساتھیوں کو سنائیے کہانی اکمارات بچوں کے رسالے انٹرنیٹ یا مختلف کتب سے لی جا سکتی ہیں کہانی اساتذہ بھی فرام کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے نیچے کہانی کا عنوان رائٹ کرنا ہے جو بھی آپ مزائیہ کہانی پڑھیں گے اس کا یہاں پہ عنوان رائٹ کریں گے اس کا موضوع کیا تھا اس کا ٹاپک کیا تھا اس میں کونسی بات تھی اور اس میں کردار کون کون سے تھے آپ کو اسے مین کیریکٹرز جو ہوں گے اس سٹوری کے وہ یہاں پہ رائٹ کر دیں گے کہانی کے میں نے یہاں پہ جو کہانی کا عنوان لکھا ہے وہ ہے بے وکوف پادشاہ یہ میں آپ کو مختصر کر کے تھوڑی سی سناتی ہوں یہ کہانی کچھ اس طرح سے تھی کہ ایک بے وکوف پادشاہ تھا کسی علاقے میں وہاں پہ ایک قریب آدمی رہتا تھا وہ قریب آدمی ایک اس کا مکان تھا جو کہ ٹوٹ کیا اس نے ساری چیزیں اپنی کٹھی کی اور جا کے بازار بھی بیچی اور جو پیسے بنے تو اسے اپنا مکان دوبارہ سے تعمیر کیا وہ مکان بناتا رہا یہاں تک کہ اس کے سارے پیسے ختم ہو گئے لیکن چھت نہ ڈل سکی مکان کی قریب آدمی نے سوچا کہ اب کیا کروں چھت تو ڈلینی مکان کی تو اسے خیال آیا کہ وہ ایک ٹارٹ ڈال دیتا ہے مکان کی چھت پر وہ ایک ٹارٹ لیتا ہے اور اسے مکان کی چھت پر ڈال دیتا ہے یہ سوچ کر کہ برسات آنے سے پہلے پہلے میں پیسے اکٹھے کر کر چھت ڈال دوں گا اس علاقے میں ایک چور رہتا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ غریب آدمی کا مکان نیا بن گیا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یقیناً یہ غریب آدمی مالدار ہو گیا اس لیے اس نے اپنا مکان نیا بنا لیا ٹوٹے پوٹے گھر کی جگہ تو وہ سوچتا ہے کہ میں اس کے گھر میں کوئی چوری کر دے جاتا ہوں یہ سوچ کر رات کو جب سب لوگ سو جاتے ہیں وہ غریب آدمی کے مکان کی چھت پہ جڑ جاتا ہے اب چھت تو تھی ٹاٹ کی جیسے کہ جور غریب آدمی کی چھت پہ پاؤں رکھتا ہے اٹھا نیچے اور جور جا کے اندر کمرے میں غریب آدمی کے اوپر جا گٹتا ہے اسے بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ غریب آدمی نے کیا کیا ہے کہ چھت اس نے ٹاٹ کی بنا دی ہے اب میں اس کی شکایت بادشاہ سے کروں گا چور غصے سے بھرا بادشاہ سلامت کے پاس جاتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ یہ دیکھیں غریب آدمی نے چھت جو ہے وہ ٹاٹ کی بنا دیا جو بادشاہ جب یہ بات سنتا ہے وہ کہتا ہے کہ چور کہتا ہے کہ اب اس کو سزا دی جائے غریب آدمی کو کہ اس کی وجہ سے مجھو چھوٹ لگی ہے میں گی رہا ہوں بادشاہ سلامت نے غریب آدمی کو طلب کرتے ہیں اپنے دربار میں اور اسے پوچھتے ہیں کہ تم نے ٹاٹ کی چھٹ ڈالی اس لئے اب تمہیں فانسی دی جائے گی غریب آدمی بادشاہ سلامت کو کہتا ہے کہ فانسی تو چور کو دی جانی چاہیے تو بادشاہ سلامت ناراض ہوتے ہیں کہ تم میرے فیصلے کے خلاف بات کرتے ہو تو غریب آدمی سوچتا ہے کہ اب کچھ تو کرنا چاہیے یہ بادشاہ سلامت نے مجھے سزا دی دی پانسی کی وہ کہتا ہے کہ اصل میں بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ قصور تو اس کا ہے جس مزدور نے یہ ٹاٹ ڈالا ہے اس نے ٹھیک طرح سے نہیں بچھایا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مزدور کو گلایا جائے اور غریب آدمی کو رہا کر دیتا ہے مزدور آتا ہے بادشاہ سلامت اس کو کہتے ہیں کہ اب تمہیں سزا دی جائے گی کہ تم نے ٹھیک طرح سے ٹاٹ نہیں ڈالا چھت پہ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت میرا تو قصور نہیں ہے یہ قصور تو ٹاٹ والے کا ہے جس نے ٹاٹ مضبوط نہیں بنایا کہ انسان اس کے اوپر چل سکے وہ کہتا ہے بلکل ٹھیک ٹاٹ والے کو بلایا جائے وہ مزدور کو رہا کر دیتا ہے اور ٹاٹ والے کو بلا لیتا ہے ٹاٹ بنانے والے کو اب ٹاٹ بنانے والا جب آتا ہے تو وہ بادشاہ سلامت اسے پوچھتا ہے کہ یہ جو ٹاٹ ہے تم نے اتنا کمزور کیوں بنایا ہے وہ کہتا ہے اصل میں بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ میں بڑے مضبوط ٹاٹ بنایا کرتا ہوں لیکن اس ٹاٹ کے معاملے میں کچھ ہوا ہے اس طرح سے کہ میں ٹاٹ بنا رہا تھا کہ اچانک ہوا میں کبوتر اڑنے لگے اور وقل آگبازیاں کھانے لگے میں کبوتروں کا تماشاہ دیکھنے میں مشغول ہو گیا اور ٹاٹ کمزور رہ گیا اب قصور تو کبوتر باز کا ہے جس نے یہ حرکت کی اس کو بلائے جائے بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ بلکل ٹھیک وہ ٹاٹ بنانے والے کو رہا کر دیتے ہیں اور کبوتر باز کو بلالیتے ہیں کبوتر باز کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت سزا تو چور کو دیں آپ تاکہ سارے لوگ امن و سکون کی زندگی گزار سکیں بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چور کو بلائے جائے اور اس کو فانسی پہ جڑائے جائے اب جب چور کو بلائے جاتے ہیں اور جلاد اسے فانسی دینے لگتا ہے تو وہ فاندے کے نیچے جب اس کا سر کٹتے ہیں تو اس کا کٹ بہت لمبا ہوتا ہے بادشاہ سلامت یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جلاد سے کہ جاؤ کسی چھوٹے کٹ کے آدمی کو لے کیا ہو یہ تو بہت لمبا ہے یہ پورا ہی نہیں آرہا فاندے میں جلاد جاتا ہے اور ایک چھوٹے کٹ کے آدمی کو چوک سے پگٹ کے لے آتا ہے اب وہ چھوٹے کٹ کا آدمی جب فاندے کے نیچے ہے اسے فانسی دینے لگتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت آپ ایک بے قصور انسان ہو کیوں فانسی دے رہے ہیں بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ چھوٹے کٹ کا آدمی چاہیے تھا چھوٹے کٹ کا آدمی ہے وہ بادشاہ سلامت کو کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ایک گڑھا کھو دیں اس چھوٹ کے نیچے پاؤں کے نیچے تو اس کا کٹ پورا ہو جائے گا بادشاہ سلامت کہتے ہیں بلکل ٹھیک پھر اس کے نیچے ایک گڑھا کھو دا جاتا ہے تو چور کہتا ہے کہ جلدی کریں جلدی کریں مجھے فانسی دیں بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ یہ اس کو اتنی جلدی کیوں ہے یہ جلدی کریں جلدی کریں کیوں کہہ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی جنت میں ایک بادشاہ کی وفات ہوئی ہے اور وہ وسیعت کر گیا تھا کہ جو پہلے سب سے جنت میں آئے گا اس کو بادشاہ بنا دیا جائے گا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جلدی کریں میں جاؤں اور بادشاہ بنوں بادشاہ سلامت جب یہ سنتے ہیں تو انہیں لالا جا جاتا ہے اور وہ چور کو ہٹا کر حکم دیتے ہیں کہ مجھے فانسی دی جائے اور خود فانسی پر لٹک جاتے ہیں اور انہیں ان کے حکموں کے مطابق فانسی دے دی جاتی ہے یہ تھی بچوں ایک مزاہیہ کہانی ایک بے وکوف بادشاہ کی جس نے اپنی بے وکوفی سے خود کو موت کی گھاٹ اتار لیا اب آپ یہاں پہ کہانی کا عنوان لکھیں گے بے وکوف بادشاہ موضوع لکھیں گے چوری کی سزا اور کردار لکھیں گے بادشاہ اور چور بے شک اس میں اور بھی کردار ہیں لیکن کیونکہ مین کردار جس سے کہانی شروع ہوئی ہے وہ چور سے شروع ہوئی اور چور پہ ختم ہوئی اس لئے ہم پادشاہ اور چور یہاں پہ رائٹ کریں گے فی امانی اللہ اللہ حافظ